یہ جو آپ بات بات پہ اومیپرازول لے رہے ہو یعنی کہ رائزک اس کے علاوہ بچوں کو بھی کبھی کبھی دے دیتے ہو گریوینیٹ یا پھر آپ لوگ ڈائیجیسک ایم پی کیا یہ بچوں کو دینا ٹھیک ہے میدے کی تکلیف ہے تو کیا ہم یہ بچوں کے اوپر رحم کر رہے ہیں یا ان کا نقصان کر رہے ہیں آج ہم میسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایم ڈاکٹر زورو اور میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں میڈیکل ٹریکمنٹ کے بارے میں اور ڈاکٹر سید آئیشہ علی جو کہ وہ بھی میں ہی ہوں لیکن میں آپ کو اس فارم میں بتاؤں گا ہسٹری کے بارے میں تو آپ لوگوں کو یہ چینل بہت زیادہ مددار لگنے والا ہے تو آپ اس چینل کو لائک بھی کر لو اور ویڈیو کو لائک بھی کر لو چینل کو سبسکرائب کر لو تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آج ہمارا سب سے مین کنسرن ہے یہ ہرٹ بن یعنی کہ یہ جو سینے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے یا یہ جو لگتا ہے کہ سب اوپر کو آ رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ سب سے پہلی تو لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے جو کہ اکثر ہوا پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی میڈیسن دے دو لیکن ہم نے لائف سٹائل موڈیفکیشن نہیں کرنی حالانکہ لائف سٹائل موڈیفکیشن اتنی ہے بھی نہیں وہ ہے کیا وہ ہے یہ کہ آپ لوگوں نے موڈریٹ ایکسرسائزز کرنی ہوں اگر آپ کا سرانہ نیچے ہے سرانہ تھوڑا سا ہنچہ کر لو یہ سپیشلیس میں دیکھیں جلن اگر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سرانہ اوپر کر لو اور تیسری چیز آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے کہ اگر آپ لوگ موٹاپے کا شکار ہو اس کو ختم کر لو اگر آپ کو کوئی خراتو کا مسئلہ ہے اس کو سائیڈ لائنگ پہ جا کے لیٹو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو یوں آپ لوگوں کا خراتو کا مسئلہ بھی آل ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس ریلیٹڈ ٹو کے سموکنگ یا الکول جو ہے وہ آپ کے یہ سینے میں جلن کو زیادہ کرتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن ہاں میں کہوں گا کہ یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے اس کے علاوہ یہ کہ طبعہ الہ بیعت میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں سارا بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح کب کیا کچھ کھانا ہے اپنے میدے کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے جو کہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی بیفور اور آفٹر ایٹنگ تو اس کے لیے ویڈیو یہ آئی بٹن میں آپ لوگوں کے پاس آبی رہی ہے آپ لوگ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو اب اگر ہم بات کریں میڈیسن کے بارے میں تو میڈیسن میں سب سے امپورٹن میڈیسن ہم جو لے رہے ہوتے ہیں نا وہ لے رہے ہوتے ہیں اومیپرزول رائزک ٹونٹی یا فورٹی ایم جی لیکن ہم ڈاکٹر اکثر اوقات ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایچ انٹیگنیس لینی ہے یعنی کون سا جی یہ تو بڑا اکھا نام ہے رانی ٹی ٹین ایک فورمولا ہے جس کا برینڈ نیم آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ پہلے لینی ہوتی ہے تو یہ لینی کس طرح ہے لینی اس طرح ہے کہ پہلے ایک گول ہی لو دن میں لیکن اگر آرام نہیں آ رہا تو پھر آپ لوگ دن میں ٹوائس کر سکتے ہو صبح و شام لے سکتے ہو اسی طرح آپ لوگ اس کے بعد اگر یہ کام نہ کرے تو تب آپ اومیپرزول کے جو ہو تو اومیپرزول آپ لوگ اس کیس میں لے سکتے ہو اچھا اب اگر ہم بات یہ کریں کہ اومیپرزول کے علاوہ بچوں کو اومیپرزول نہیں دے سکتے لیکن کچھ دے رہے ہیں وہ غلط کرتے ہیں پہلی بات تو ڈائریکٹ کرتے ہی غلط ہیں تو اگر بچوں کو ہم گریوینیٹ وغیرہ دے رہے ہیں جو کہ انٹیسیڈ ہے کیا وہ بہتر ہے تو گریوینیٹ سے ایک لاکھ گناہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ گریویسن یوز کرو گریویسن میں کیا ہوتا ہے کہ انٹیسیڈ کے ساتھ ایک چیز اور اگر یہ جڑ جو ہے آپ لوگوں کو یہ ہرٹ برن بہت زیادہ سفیر ہو جاتا ہے تو پھر ہ ہم ایک سرجری پر فارم کرتے ہیں تو سرجری کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپر پارٹ آف جو اسٹمک ہوتا ہے اس کو ریپ کر دیتے ہیں لور پارٹ آف ایسو فیرکیس یہ جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اس کو اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے نمیدے کا اس کے اردگر ریپ کر دیا جاتا ہے یہ ریڈیو میں آپ لوگ دیکھ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم مینلی اس میں کیا کرتے ہیں سرجری میں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ یہ بات کرو کہ کیا یہ ٹریٹمنٹ پریگننسی میں کرنا اچھا ہے تو ییس یہ آپ لوگ ٹریٹمنٹ پریگننسی میں کر سکتے ہو اس کا کوئی زیادہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگا ہاں لائف سٹائل موڈیفکیشن اگر کرنے چلے ہو تو یہ لیسٹ افیکٹیو ہوگی اس لیے نہ ہی کرو تو بہتر ہے وہاں پہ آپ لوگ میڈیسنز وغیرہ یوز کر سکتے ہو اگر ہم بات کریں چلڈنز کی تو چلڈنز میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سٹارٹ وید گیویسکن وغیرہ والی میڈیسنز ٹھیک ہے گریوینیٹ بھی بات میں پھر یوز کرو اور وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ڈائیجسک ایم پی بھی کر سکتے ہو اچھا یہ ہے میری ریکمینڈیشن اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ ریکمینڈیشن پہ زیادہ ایمفیسائز ہے کہ بچوں کا ڈی ہائیڈریشن کو ختم کیا جائے بچوں کو ری ہائیڈریٹ کیا جائے ان کو اور ایس زیادہ سے زیادہ پلائیں تاکہ وہ اسی سے بہتر ہوتے ہیں ان کی فیٹنگ ایکٹیویٹی زیادہ ا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہمارا ٹریٹمنٹ کے حساب سے ویڈیو اور ہوپفولی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے ویڈیو تو اس کے نیچے لائک پہ کلک لازمی کرتے ہیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے سبسکرائب پہ بھی کلک کرتے چلیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور بتایا کریں کمنٹ باکس میں thank you so much for now ملتے ہیں ہم ا ویڈیو میں اللہ حمد